اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب پخیر سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ کے عرب سے بہت اچھا ہوں اور آپ لوگوں کی دعاوں کا طلبگار ہوں حضرات اج کی سیوڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مکھی کے فیتائج کب ہوئی اور کیوں ہوئی اور یہ اتنا پرشان کیوں کرتی ہے تو حضرات چلی جانتے ہیں کہ مکھی کے فیتائج کب ہوئی اور کیوں ہوئی لیکن حضرات کو جاننے اور سننے سے پہلے آپ تمام حضرات کو دارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد جلد میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور پارش لگے پیلے پریس کرتے ہیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹک پیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے حضرات حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 120 بیٹے عطا کیے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سب بیٹے دردر فیر لے لگے تو اس زمانے میں جانوروں کا بہت بڑا خطرہ بنا رہتا تھا جی حضرات یعنی کی جانور کبھی بھی کسی پہ حملہ کر دیتے تھے تو اس درد سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو ایک ایسا بیٹا آتا فرما جس کے خوف سے تمام جانور بھاگ جائیں اور میرے اولادوں پہ کوئی گم نہ آئے کوئی ان پہ نقصان نہ آئے تو اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا تھا کیا جس کا نام کنان تھا جی حضرات اور وہ اتنا خطرناک تھا دیکھنے میں کہ جانور بھی اس کو دیکھ بھاگ جائے کرتے تھے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام جتنے بھی اولادے تھے وہ تمام جانوروں سے محفوظ رہا کرتے تھے لیکن حضرت دھیلے دھیلے جب کنان بڑا ہوتا گیا اور اس کو جب پتہ لگا کہ سب لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں سب لوگ مجھ سے خوف کھاتے ہیں جانور تک مجھ سے بھاگ جاتے ہیں اور یہاں تک ہی انسان میں مجھ سے ڈرتے ہیں اللہ پاک نے ان کو اتنا خوفناک بنایا تھا کہ اس سے دنیا کی بہت سی مخلوقیوں سے ڈرتے تھیں ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب کنان کو یہ لگا کہ سب لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں تو وہ اپنے گھمنڈ میں آ گیا جی حضرات وہ دھیلے دیتے ہیں اپنے گھمنڈ میں آ گیا اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا تو یہ سب دیکھ کے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ پاک میں نے تو اس کو اپنے بچوں کے حفاظت کے لئے پیدا کروایا تھا لیکن یہ تو لوگوں کو نفسان پہنچا رہا ہے تو اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی یا اللہ پاک کوئی ایسی مخلوق پیدا کر جس سے اس کا گھمنڈ چور ہو جائے تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا مقبول فرمائی اور ایک مکھی کو پیدا کیا یہ حضرات ایک چھوٹی سی مکھی پیدا کی اور جب کنان سوتا تھا تو مکھی جا کے اس کے ناک میں بیار جاتی جی حضرات اور اس طرح سے کنان کو اتنا دیج گس آتا تھا کہ جب اس کے مکھی پرسان کرتی تھی تو اپنے ہاتھ سے جب مکھی کو مارتا تھا تو مکھی فرم اڑ جاتی تھی اور اس کا جو تماشا ہے اس کے مو پہ لگتا تھا جی حضرات اس طرح سے کئی روز تک مکھی نے اس کے پرسان کر کر اسے زندگی تنگ کر دی یعنی کہ جب بھی مکھی اس کے ناک پہ اپنے چہرے پہ بیٹھتی تھی وہ گسے میں چاٹا مارتا تھا مکھی کو لیکن چاٹا مارنے پہ مکھی اڑ جاتی تھی اور وہ چاٹا خود اسی کے مو پہ لگتا تھا اس طرح کرتے کرتے حضرات کنان کا گھمن چور ہو گیا اور وہ ایک مکھی سے ہار مان کر بیٹھ گیا اور پرسان کر بیٹھ گیا اس پر حضرت عادل صلی اللہ نے کہا کہ ایک انان دیکھا کہ اللہ پاک نے ایک چھوٹی سے مخلوق سے تیرا گھمن چور کر دیا حضرات اگر اللہ پاک چاہے تو ایک چھوٹی سے مخلوق سے اپنا گھمن چور کر سکتا ہے کسی کا بھی تو دیکھا حضرت اپنے اللہ پاک اگر چاہے تو ایک چھوٹی سے مخلوق سے کسی کا بھی گھمن چور کر سکتا ہے جیسے کنان کا گھمن چور ہو گیا تو حضرات ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے کسی بھی چیز پر گھمن نہ کریں چاہے وہ طاقت ہو چاہے شہرت ہو چاہے وہ مال و دولت ہو کسی بھی چیزی بھی غمنڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک غمنڈ کو برداست نہیں کرتا اور وہ اس غمنڈ کو ایک چھوٹی سے مخلوق سے بھی چور کروا سکتا ہے تو اس برکار سے جبکہ نان نے دیکھا کہ وہ پریشاند تنگ ہو گیا ایک مکھی سے وہ ہار گیا تو اس برکار سے غمنڈ چور ہو گیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور تہہ دل سے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے اس وقت اللہ پاک نے اسے معاف فرمایا اور تب سے ہی مکھی کے پیدایس اس دوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے جی حضرات آج بھی مکھیوں کو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو پرساند کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا جی حضرات مکھی جب پرساند کرنے پہ آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتی اور اتنی جلدے اڑ جاتی ہے کہ پوچھیں مل اس طرح سے اللہ پاک نے ہمیں لاکھوں مخلوقیں پیدا کی ہیں اور ہر مخلوق کا پیدا کرنا کوئی مقصد ہے لیکن ہم سمجھیں تب تو ایک مکھی کا پیدا کرنا بھی اللہ کا مقصد ہے تو دیکھا جی حضرات کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے کہ وہ ہر مخلوق کو بینہ کسی مطلب کے پیدا نہیں کیا ہر مخلوق اپنے اپنے مقصد سے پیدا ہوئی ہے تو حضرات ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہئے کہ ہمیں اللہ پاک نے انسان بنائے اور ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں بیدا کیا تو حضرات آپ تمامیں حضر شجالی سے کہ آپ لوگ خمنڈ نہ کریں اور جو خمنڈ کرتے ہیں انہیں سمجھے اللہ پاک ہمیں خمنڈ سے بچنے کی توفیق تا فرمائے کیوں؟ کیونکہ حضرات جو خمنڈ کرتا ہے اللہ پاک نے جہنم کے اندر ایک جیل تیار کر رکھا جس کا نام بولس ہے جی حضرات اس بولس والی جیل میں خمنڈ کو سیپیانک تکبر کرنے والے کو ڈالا جائے گا تو حضرات آپ بھی خمنڈ سے کوئی صدور رہیں تکبر نہ کریں اور اللہ کا ہمیشہ ہمیشہ شکراتہ کرتے رہیں تب تک اللہ حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ